الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ ولا تأخسکم بیہما رعفت فی دین اللہ ذرہ برابر بھی نرمگوشہ آپ کو اختیار نہیں کرنا چاہیے رعفت فی دین اللہ کہ یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے آپ کے دل میں رحم آ جائے کیوں اسے کوڑے ماریں یہ بھی ہمارا بھائی ہے یہ بھی ہماری بہن ہے کہ کیوں ماریں نا اللہ رب ذو جلال نے فرمایا کہ تمہارے دل میں نرمگوشہ ہرگز نہیں آنا چاہیے یہاں سکت ہونا ہے والیشہد عذابہما طائفتم من المؤمنین دوسرا حکم اللہ نے یہ فرمایا کہ بند کمرے میں ان کی سزا نہ دیں بلکہ چوراہے پر ایک جماعت اپنی آنکھوں سے اس پورے منظر کو اپنی نگاہوں میں اخف کر لے تاکہ اور لوگوں کو اس کا ڈر رہے کہ اگر ہم سے اس طرح کی حرکت سلزد ہو جائے ہمارا حال بھی یہی ہوگا ہماری بے عزتی بھی اسی طرح ہوگی اور لوگ بھی اس طرح کے اقدام کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیں یہ تو زانی مرد اور زانی عورت کا حکم میرے رب نے بیان فرمایا اگر کسی کی عزت لوٹ لیا ہمارے یہاں کے جو الفاظ ہیں ریپ کر لیا اور اسے تڑپا تڑپا کر قتل کر دیا اسے مار دیا تو اس کا کیا حکم ہے ایک تو یہ ہے کہ زیادتی کرنے کی وجہ سے جو حکم ہے قرآن کا وہ ہمارے سامنے ہے اور دوسرا قتل کرنے کی وجہ سے کیا حکم ہے وہ حکم بھی قرآن کا ہمارے سامنے ہے لیکن اگر اس پر عمل نہ کریں اگر ہم اس کو یوں ہی جانے دیں تو ہماری بیٹیاں ہماری آنکھوں کے سامنے لٹتی جائیں گی پٹتی جائیں گی ختل ہوتی جائیں گی پورے ملک کے لوگ بھی اگر احتجاج کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں انصاف دلا نہیں پائیں ہماری آنکھوں کے لیے